آپ بولنے پھر میں بول لوں گا آپ بولنے پھر میں بول لوں گا میجر صاحب پلیز جاری رکھیں مٹی کی محبت میں ہم اشفتہ سروں نے مٹی کی محبت میں ہم اشفتہ سروں نے وہ بھی کرز اتارے ہیں جو ہم پہ واجب نہ دے جناب سپیکر جناب سپیکر یہ اس سائٹ پہ جو بیٹے ہوئے لوگ ہیں یہ جو معزز لوگ ہیں یہ نو مئی سے لے کر آٹھ فروری تک آگ کی دریا کے ساتھ کھیلتے ہوئے یہاں پہ پہنچے ہیں اس میں سے کوئی بھی فارم پٹی سیون والا نہیں ہے جناب سپیکر جو صوبتے انہوں نے کاٹی ہیں وہ شاید ان کے نصیب میں نہیں ہیں اور نہ ہی ان کے قسمت میں ہوں گی اللہ کرے گا جناب سپیکر میں جس علاقے سے سیلیکٹ ہوا ہوں یا الیکٹ ہوا ہوں وہ بلوچستان سے بھی زیادہ خموشی سے بات سوئے نا میلے صاحب کی میری مائیں میری بہنیں مجھ سے سوال کرتی ہیں کہ آپ وہاں پہ پہ پہنچ گئے ہو کیا ہماری زخموں پہ مرم پٹھی کرو گے وہ مجھے پوچھتے ہیں وہ مجھے پوچھتے ہیں کہ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کم از کم دو وقت کی روٹی دی جائے ہمیں پینے کا پانی دیا جائے جناب سپیکر میرے علاقے میں آج بھی ایسے علاقے موجود ہیں جس میں انسان اور جانور اکٹھے پانی پیتے ہیں ہم اسی پنجاب کا حصہ ہیں جناب سپیکر میں اپنے معزز منسٹر صاحب کو پوچھنا چاہوں گا کہ تئیس ہزار کی روپے میں مجھے وہ بجٹ بتائے کہ کیسے ایک شخص جس کے دو تین بچے اور دو میعہ بی بھی ہوں اور ان کا تقریباً تین کلو کا ہٹا ڈیلی کے حساب سے لگتا ہے اور یہ ٹوٹل بنے گا تقریباً ہنڈڈ کیجی جو کہ کاؤسٹ کرے گا ففٹین تاؤزنڈ بقایا رہ گیا آٹھ ہزار روپے میں تو اگر مجھے جناب منسٹر صاحب بتا سکے کہ وہ کیسے گزارہ کریں اپنے بچوں کو کیسے پڑھائیں اپنے ہیلتھ کا کیسے خیال رکھیں اور اپنے اب باقی جو ان کے لواز بات ہیں ان کو وہ کیسے پورا کریں جناب سپیکر جو اس سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ پچھلے دنوں چوتالیس مختلف انسٹیچوشن کا ایک سروے ہوا اس سروے میں جو بات سامنے آئی کہ فورٹی ایٹ پرسنٹ جو ہمارے بچے ہیں جو ان کے بھی ہیں میرے بھی ہیں ہم سب کے ہیں وہ مختلف قسم کے ڈرگز کے لطف میں پرچ چکے ہیں کیا یہ جو بجٹ ملا ہے پولیس کو یا مختلف اداروں کو کیا وہ اس میں صرف جواب دینا پسند کریں گے کہ کیا اقدمات لیئے انہوں نے یہ ڈرگز کہاں سے آ رہا ہے اس میں غریب کے بچے کم ہیں جو زیادہ مالدار لوگ ہیں انہیں کے بچے پسے ہوئے ہیں اس میں اس زمن میں ضرور کروائی ہونی چاہیے جناب سپیکر میں جس علاقے سے تعلق رکھتا ہوں اس میں سے سات مائنز نکل رہی ہیں جس میں سے گیس ہے آئل ہے نمک ہے کول ہے سلیکہ ہے لیکن اس کا ایک پیسہ بھی میرے علاقے میں خرچ نہیں ہو رہا ہے اس کی جتنے بھی ریالٹی ہے وہ ساری کی ساری ادھر آیا تھی ہے اور یہیں پہ تقسیم ہو جاتی ہے اس کا حساب میں کس سے مانگو جناب سپیکر میرے علاقے میں ایک ڈیم بنا جس کی اوپر تقریباً کوئی پانچ ارب روپے خرچ ہوئے لیکن آج بھی اس سے صاف پانی لوگوں کو نہیں مل رہا ہے اس کے لیے کیا کوئی بجٹ پختص کی جائے گی تاکہ لوگوں کو اٹلیس صاف پانی تو مل سکے وہاں پہ جناب سپیکر اٹھارہ سو چھے تر سے لے کر میجر سب وائنڈ اپ کریں پلیز still i have about two minute i think دیکھ لیں کر لیں گی اٹھارہ سو چھے تر سے لے کر تقریباً دو آزار سولہ تک فرنٹیر کور کے پی کے میں ہمارے جو خٹک علاقہ ہے اس کی اپنی سیٹے تھی ٹو تاؤزن سکسٹین میں یہ سیٹے ختم ہوئی جناب سپیکر میں کس کو یہ پوچھوں کہ یہ سیٹے کیوں ختم ہوئی اور اگر یہ ختم ہوتی ہے اس علاقے کے لیے تو how come کے پی کے لوگ یہاں پہ 24% سیٹ کے ساتھ رینجر میں برتی ہو رہی ہیں یہ تو سرسر زیادتی ہے اس قوم کے ساتھ جو کہ اٹھارہ سو چھے تر سے لے کر دو آزار سولہ تک رہے اور اس کے بعد یہ ختم ہوئے جناب سپیکر جو میرے علاقے میں 47 کلومیٹر کے فاصلے پہ ایک رہی ہے اس کے اندر ایک بھی ڈاکٹر موجود نہیں ہے ایک نام کے لیے ہمارے ایسی بھی علاقے ہیں جہاں پہ اگر ہماری ماں بینے بیمار ہو جائیں یا کوئی بیمار ہو جائے تو اس کو چارپائی پہ اتارتے ہوئے بھی دو گھنڈے لگیں گے ہم اس پنجاب میں رہ رہی ہیں کس کو یہ سوال کریں کہ وہاں پہ روڈز بنائیں جو پچھلی گورمنٹ میں روڈز شروع ہوئی تھے اس کو ایک ٹکہ بھی نہیں مل رہا ہے کیا اس بجب میں ایک روپے بھی اس کے لیے لکیٹ ہوا ہے کس کو پوچھے ہم جناب سپیکر میرے علاقے میں تقریباً تیس کلومیٹر کی ریڈیس میں آپ کو گرل سکول نہیں ملے گا ہم کہاں سے اور کس جگہ سے اپنی بچیوں کو پڑھائیں میرے علاقے میں ایک سکول میں دو کمرے ہیں جس میں سے پانچ کلاسز پڑھتی ہیں ایک ٹیچر ہے وہ کیسے پڑھائے گا تین کلاسز کو ایک جگہ پہی اور دو کلاسز کو ایک جگہ پہی تو میں اس معزز ایمان کے وساست سے آخری تیس سیکنڈ میں اس معزز ایمان کے وساست سے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز اس کو دیکھا جائے آخری بیس سیکنڈ آپ سنوں گا جب آپ سپیکر کانسٹیچوشن کے مطابق جس بھی علاقے سے کوئی منرل نکلتی ہے سپیشلی گیس اس کے فائف کلو میٹر کے علاقے میں وہ گیس سپلائی دی جاتی ہے میرے علاقے میں دو ویلز ہیں جہاں سے گیس نکل کے پنجاب میں آ رہی ہے لیکن اس علاقے میں ایک بھی کنیکشن موجود نہیں ہے موسیقی